سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے پرندے کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں ترہ ترہ کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کوئی اسے منحوس بولتا ہے تو کوئی اسے گھر میں پریسہ نہیں لانے والا جانور بولتے ہیں جی ہاں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں اولو کے بارے میں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس اولو کی پوری حقیقت بتانے والے ہیں کہ یہ جانور ہمیسہ ویران جگہوں میں کیوں رہتا ہے یہ جانور ہمیسہ اداس اداسہ کیوں رہتا ہے آپ جب اس کی حقیقت سنو گے تو آپ کے بھی ہو سٹ جائیں گے اس لئے آج کا یہ ویڈیو آپ سے بھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو بھی حضرت امام حسین سے سچی محبت ہے تو کمیٹ بوکس میں یا حسین لکھ کر اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو اولو کو تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جانور ہمیسہ اداس اداسہ رہتا ہے یہ جانور ہمیسہ ویران جگہوں میں ہی رہنا پسند کرتا ہے یعنی کہ اولو ہمیسہ ویران جگہوں میں ہی رہتا ہے آپ نے اس کے بارے میں ضرور سوچا ہوگا کہ اولو ہمیسہ ویران جگہوں میں کیوں رہتا ہے تو ہم آپ کو اس کی حقیقت بتاتی ہیں کہ اولو ویران جگہوں میں کیوں رہتا ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے آپ اس کے بارے میں جان کر حیران ہو جاؤگی دوستو ایک مرتبہ ایک سخص حضرتی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہی کی خدمت میں حاجر ہوا اور گڑ گڑا کر عرچ کرنے لگا یا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اولو پرندہ ہے وہ ہمیسہ ویران جگہوں میں ہی کیوں رہتا ہے یا ہمیسہ اداس اداسہ کیوں رہتا ہے جب حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہی نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگی اے سکس اس پرندے کو جیسا تم آج دیکھ رہی ہو یہ پرندہ ہمیسہ سے ایسا نہیں تھا یہ اولو پہلے ویران جگہوں میں نہیں رہتا تھا اور نہ ہی اداس رہتا تھا اس کے ساتھ میں ایک ایسا واقعہ پیس آیا ہے اس کے بعد سے یہ پرندہ ایسا ہو گیا تو یہ سن کر وہ سکس عرض کرنے لگا یا حضرت واقعہ کیسا کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ تو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہی فرمانے لگی اے سکس یہ پرندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ایک پرندہ ہے یہ پہلے ویران جگہوں میں نہیں رہتا تھا مگر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے یہ پرندہ ویران جگہوں میں رہنے لگا ہے ہوا یہ ہے کہ جب اس پرندے کو پتا چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے کافلے کے ساتھ کربلا کی میدان میں روکے ہوئے ہیں تو یہ پرندہ نو محرم کی رات میں کربلا کی میدان میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگا یا حسین میرے لئے کیا حکم ہے تو اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے پرندے تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ کل یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تم سے دیکھا نہیں جائے گا اس کو تم برداست نہیں کر سکو گی تو یہاں سن کر اللو بہت پریسان ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا حسین میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب وہ پرندہ جد کرنے لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو وہاں پر رکھنے کی اجازت دے دی اس کے بعد میں اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا یجید نے کس طرح سے آب پر پانی بند کیا اور کس طرح سے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا قتل کیا ان پر ظلم کیا اس کو اس اللو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا حضرت امام حسین کے سر مبارک کو کٹا وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا حضرت امام حسین کی لاز کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا یہاں ظلم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لئے نفرت بیٹ گئی اور انسانوں پر سے اس کا بروسہ اٹھ گیا تب ہی سے یہ پرندہ انسانوں سے دور اسی جگہ پر رہنے لگا جہاں پر انسانوں کی پرچھائی بھی اس کے اوپر نہ پڑ سکے اس طرح سے دوستو یہاں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ایک پرندہ ہے مگر آج بھی بہت سے لوگ اس اللہ کو منحس بولتے ہیں اگر یہ گھر کے آس پاس میں آ کر بولنے لگ جاتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اب ہماری اوپر کوئی آفت یا مسئبت آنے والی ہے کئی بار تو لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنے گربار تک کو چھوڑ دیتے ہیں یاد رکھیں اللہ کو منحس بولنا جاہلانہ عقیدہ ہے بیچارہ یہ ہے تو ایک جانور ہے جو کبھی کبار بول ہی دیتا ہے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اور یاد رکھیں اس کے بولنے سے نہ تو آپ کے اوپر اور نہ ہی آپ کے گھر میں کوئی پریسہ نہیں آئے گی چاہے یہ رات میں بولے یا پھر دن میں تو دوستو ان باتوں سے ہم سب کو بچ کے رہنا چاہیے